بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو جیسا کہ سارے جو پسان زمین دار ہیں آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ جو آ رہا ہے کھان میں اس میں سب سے جو سرفرست ہے وہ ہے تنے کی سنڈی اور پتہ لے پیٹ سنڈی کا معاملہ تو اس وقت جو ہے ان دونوں جو یہ سنڈی ہیں ان کا بہت زیادہ حملہ دیکھنے میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ دوستوں کے جو ہے وہ آ رہے تھے کوسچن کے جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہی عام دوائی سے اور جو لوگ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو پریشانی ہے سب دوستوں کو تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈال رہے ہیں لوگ رٹکو بھی ڈال رہے ہیں فرٹیرا بھی ڈال رہے ہیں لیکن وہ ساری دوائیاں سپری بھی کر رہے ہیں تو ان کا جو ہے وہ اتنا کنٹرول نہیں آ رہا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آج میں نے اپنے میرے اپنے جو دانے ان میں بھی یہ پرابلم تھا تو آج اس کے لیے میں نے سپری بھی پہلے پتل پیٹ سنڈی کا کروا ہے تو اس سے جو ہے پتل پیٹ پہ تو تقریبا تقریبا جو ہے وہ کنٹرول ہے اور جو دوستوں کا کنٹرول ویسے آ رہا ہے یہ تقریبا کوئی پانس سات دن بعد جو ہے وہ اس پہ اوپر جو ہے وہ ریپیٹ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس موسم میں یہ ساون میں اور بادو میں اس میں اس کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے آج یہ کیا ہے پہلے مشورہ بھی کیا تھا دوستوں کو بتایا بھی تھا کچھ لوگوں کو پرسنلی تو اس کے لیے آج یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں اس کو یہ دانے دار زہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میں تقریبا تین سو جو ہے وہ گلور پیری فاس اس کے اوپر ڈال کے تو اس کو چھاؤں میں خوش کر کے تو اس کا چھٹا کروانے لگوں تو یہ میں نے کہا کہ دوستوں ساتھ شیئر کریں تو یہ ہے جی یہ منومی ہے یہ بہر شیدہ میں جو ہے یہ وہ اس کو کر رہے ہیں ایک جو ہے یہ تھیلی وہ ہے منومی کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تین سو ملی لیٹر جو ہے وہ کلور پیری فاس اس کے اوپر ڈال کے تو یہ چھاؤں میں خوش کر رہے ہیں تو یہ کرنی تو ابھی زیادہ ہے کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن دوستوں کو دکھانے کے لیے یہ ایک ہم کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے تو اس میں یاد رہے دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو باریک منومی ہوتی ہے باریک اس کے دھوتے ہیں دانیں وہ پتھر تو اس کے اوپر جو ہے یہ چھاؤں میں اس کو خوش کرنا ہے یہ ساری جو تیاری ہے جو سارا جو یہ پروسس ہے اس کو چھاؤں میں لگانا ہے اور چھاؤں میں ہی اس کو خوشک ہونے دینا ہے اور باقی یہ ہے کہ کم از کم تین سے چار انچ جو پانی ہے وہ فصل میں کھڑا ہو اس کے اندر چھٹا کریں اور احتیاطی طرح بھی ضرور اختیار کریں اس میں تو دستانے ہوں جو ہے وہ فیس کے اوپر جو ہے وہ جو آج کل ماسک تو عام طور پر ملی رہے ہیں وہ ہوں یا کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے جسے یہاں بھی زبان میں ہم صافہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے سب کے پاس اس سے اچھی طرح سے جو ہے وہ ایسے مڈا سمار کے اور اوپر پی لپیٹ کے تو یہ احتیاطی طرح بھی ضرور اختیار کریں کیونکہ یہ لگانے سے اس کی پاور جو ہوتی ہے وہ دھگنی ہو جاتی ہے تو تین انچے چار انچ پانی ہو اس میں چھٹا کریں اور کم از کم تین سے چار دن کوشش کریں کہ یہ پانی خوشک نہ ہو تو اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جو کریں گے یہ سارا پروسس تو ہم اپنی طرف ساری کوشش کریں گے باقی جو ہے وہ ریزائٹ میرے اللہ پالے کے پاس ہے تو یہ تھا دوستوں کو بتانا تھا کہ یہ ایک تھیلی منومی کی اور اس کے اوپر تین سو میلی لیٹر جو ہے وہ یہ کلور پیری فاس اس کو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کر کے دکھایا بھی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو سارا کچھ بتایا جائے پریکٹیکلی جو ہے وہ دکھایا جائے تو اس سے جو ہے وہ جن بھائیوں کو جن دوستوں کو بھی کچھ لوگوں کو جو نئے آ رہے ہیں دوست مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارا یہ زرائی سیکٹر ہے اس میں چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ دوستوں سے رہتا ہے انٹریکشن تو وہ مجھے خوشی اس بات کے ہے کہ نوجوان بڑے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں جن کے پاس اپنی زمین ہے کچھ لوگ ٹھکیہ پہ بھی لے رہے ہیں تو یہ ایک خوشائید بات ہے کہ زراد جو ہماری ریڈ کی ایڈی کی حیثیت ہے جو ہمارے ستر فیصد لوگوں کو جو ہے وہ بل واسطہ یا بلا واسطہ روزگار مہیا کرتی ہے تو اس میں نوجوانوں کا آنا اور شوق سے آنا یہ بڑی خوشائید بات ہے تو یہ تھا رجی آج کا یہ پروگرام تو امید ہے انشاءاللہ کہ اچھے طریقے سے سب دوست جو ہے وہ اس کو کریں گے اور اللہ تعالی جو ہے وہ اس سے میری دعا ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری فصلوں کو کیڑوں سے اور جن بھائیوں کے ہاں سلاب ہوئے سلاب سے اور کسی بھی ناغوانی آخط سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ایک بہترین اچھی فصل عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ اس کے حلال کمائیں جس کے حلال کھائیں اور اپنے زمیدار دوستوں سے جو ہے وہ میرے یہ التماس ہے کہ جو ہمارے ذریعی ورکز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ جو ہیلپنگ میں ان کو جو عام طور پر روٹین میں جو لوگ کہتے ہیں وہ تو میں نہیں کہوں گا جو ہمارے ورکز جو ہمارے ہیلپر بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا کریں ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کریں تو جیسی ہمارے سارے ضروریات ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ پہ جیسی سارے ضروریات ہوتی ہیں ہمارے بچے ہیں تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ساری جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے بھی ہوتی ہیں تو جو ہے سپیشل ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا کریں بڑی مربانی بہت شکریہ واسلام